اکبر بکٹی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے عطا اللہ خان مہنگل سے بہت اچھے تھے مری صاحب سے بہت اچھے تھے یہی روکوں گا سر آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے اکبر مہنگل صاحب سے آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے اکبر بکٹی صاحب سے آپ کے تعلقات وہاں کے غریب مظلوم عوام سے اچھے نہیں تھے اس کو بتایا تھے تو آپ نے ان کو چیپ منسٹر بنا دیا سر آپ نے گورنر بنا دیا مسائل تو حل نہیں ہوا بات یہ دیکھیں نا آج وہاں پہ جو حکومت ہے وہاں پہ قاف لیگ کا ایک آدمی بھی نہیں جیس سکتا اٹھارہ جیتے ہوئے بیٹھ ہیں وہاں اسمجی میں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں آپ کسی سے پوچھ لیں دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں یہ تو وقت بتائے گا نا سر وقت تو بتائے گا وقت بتا رہا ہے بہت ساری باتیں اگر وہ دوبارہ جیتنے والے ہوتے نا تو وہ قاف لیگ کے ساتھ رہتے آج حکومت میں اس طرح سے شمیلنا ہوتے قاف لیگ تو سر بری ہو گئی نا چلی نہیں نہیں بری کی بات نہیں ہے مسئلہ قاف لیگ کا نہیں ہے مسئلہ ڈکٹیٹر کا ہے اس جبر اور ظلم کا ہے جو ان کے اوپر پرویز مشرف نے روا رکھا اور نہ صرف وہ جبر اور ظلم روا رکھا وہاں پہ لوگوں کا قتل عام کیا وہاں پہ لوگوں کو پہاڑوں پہ چڑھنے پہ مجبور کیا بلکہ کہہ کے وہاں کے سب سے بڑے لیڈر اکبر خان بکٹی کو اس کو قتل کر دیا سرہ امارا یہ ایشو سوال یہ ہے ہی نہیں یہ ایشو یہی ہے یہ سوال یہ ہے کہ بلکستان کے غریب مظلوم عوام کے مسائل کیا ہیں اور اس کو کن لوگوں نے نہیں دیا ہے یہ سوال ہے باقی رہی مشرف کی بات تو میرے پاس یہاں پر نوٹ پڑے ہوئے ہیں کہ مشرف کس شاہد سالہ دور میں بلکستان میں جتنی کام ہوئے ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی میں پوچھوں گا اس کو بھی نہیں دیرہا کام کوئی چیز نہیں ہوتی دیکھیں یہ کام شام آپ نے کہا بلکستان کا مسائل کیا ہے غریب عوام کے مسائل کیا ہے آپ دیکھنا آپ غریب عوام پہ آگئے ہیں میں پہلے بلکستان کا مسئلہ بتا رہا ہوں پھر غریب عوام کی بھی بات ہو جائیں بات یہ ہے کہ جب آپ لیڈرشپ سے محروم کر رہے ہیں ایک پوچھ صاحب اگر آپ کو بات سننے کا اوصلہ ہے توفیق ہے اور ہمارے عاظرین کو بلکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلکستان پاکستان کا عصہ ہے اگر بلکستان پاکستان کا عصہ نہیں ہوتا آج بلکستان میں یہ خون خرابے نہیں ہوتے آج بلکستان اتنی تکلیف اور مشکل سے نہیں گزر رہا ہوتا آج بلکستان کی عوام بیک پہ مجبور نہیں ہو رہتے دو وقت کی روٹی کو ترسنے رہا ہوتے پچی صافتی پانی کو ترسنے رہے ہوتے ان کے نوجوان روزگار کو ترسنے رہے ہوتے یہ دنیا کا سب سے امیر ترین خطہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ستائیس مارچ اور اکتیس مارچ نیسوڑ تالیس کے درمیان جب بلکستان کو پاکستان کا بزور طاقت بزور شمشیر جس طرح بھی عصہ بنایا گیا تو اس وقت سے ہی بلوچستان کا مسئلہ جنم لیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایک پولیسی بنا لی کیجئے اب بلوچستان کو شمشیر کے زور پر طاقت کے زور پر زیر رکھنا ہے پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کے بعد آپ نے انتظامی جو بلوچستان کے سارے امورتے وہ اسی دن سے چین لیے گئے اسلام آباد کی اختیار میں دے دیئے گئے پھر بلوچستان کی جو سیاسی شراکتداری تھی اس کو آپ نے منیمائز کیا بلکل کنٹرول کیا جس طرح بھی خود انہوں نے مشہد صاحب نے کہا کہ وہ ایجنسیوں کے آدمے دے دیا تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان کو جان بوچ کر غریب لکا آج بلوچستان کی غربت کا ذمہ دار وہاں کا سردار وہاں کا نواب یا وہاں کا کوئی چھرواحہ نہیں ہے وہ اس کی ذمہ دار یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان کے اندر کنٹرول ایکانومی دیولپ کی آپ نے چیک پوسٹ قائم کیے آپ نے فرنٹیر کور کے کلے بنائیں آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو زیر کرنے کی کوشش کی آج بلوچستان میں غربت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایکناومک ایکٹیوٹیز جنریٹ نہیں کیے آپ نے انڈسٹریالائزیشن نہیں کی آپ نے وہاں پہ ایریگیشن سسٹم ڈیولپ نہیں کیا آپ نے جو گیس وہاں سے ایکسپلائٹ کیے نائنٹی ففٹی ٹو سے میں آپ کو بتانا ہوں نائنٹی ففٹی ٹو سے جو گیس آپ نے نکالا آج ان کمکموں میں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں میرے بھائی یہ بلوچوں کی خون کی بدولت ہے ففٹی ٹو سے جو گیس نکلا آج پاکستان میں سکسٹی نائن پرسن کس نے نہیں دیا سر آپ نے نہیں دیا نائنٹی ففٹی ٹو کی بات میری بات سنیں آپ کے سینٹرل گورنمنٹ نے نہیں دیا